دوستو کیا حال چالا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھیں دوستو چند سال پہلے ایک بہت ہی زبردست مووی آئی تھی منہ بھائی ایم بی بی ایس کے نام سے اور بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا ہوا اور واقعی وہ ایک بہت ہی زبردست مووی تھی اور بہت زبردست سکرپت تھا اس کا اور بہت زبردست سٹوری تھی کہ ایک کھلینڈرہ سا نوجوان ہوتا ہے اور وہ چیٹنگ کر کے بڑی مشکل سے میڈیکل کالیج میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے لیکن اس کا جو پیشنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے جب وہ مختلف قسم کے وارڈ میں جاتا ہے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے تو وہ انٹریکشن جو پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا وہ قابل دید ہوتا ہے میں آج اپنے سارے جو ڈاکٹر سکولیکس ہیں اور اپنے دوست ہیں جو بھی اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میرا دوست میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو وہ مووی دیکھتے ہوئے اپنے اندر ایک زبردست سی چینج لے کے آئے میں نے اپنی زندگی میں اپنی اپنی زندگی کے جو آپ کو میں سیلف انیلیسز بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ مووی دیکھنے کے بعد کوشش کی بہت زیادہ کہ اپنے اندر تبدیلی لے کے ہوں کہ کس طرح وہ نوجوان جو ہے اپنے اندر ایسے اس کے اندر کوالیٹیز ہوتی ہیں کہ جو نیئر ٹو ڈیتھ بھی پیشنٹ ہوتے ہیں اس کی باتیں اور اس کی موٹیویشن سننے کے بعد وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک بورا دکھاتے ہیں اس میں اس مووی میں کہ وہ بالکل نیئر ٹو ڈیتھ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کھا پی رہا ہوتا ہے لیکن کس طریقے سے وہ اس قسم کا محول کریئیٹ کر کے کیرم بوٹ لے کے اس کے سامنے کھیلتے ہیں اور باتیں اس کے ساتھ اس طرح کی کرتے ہیں اور اس کے ایک دو دوست پرانے بھی وہاں پہ لے آتے ہیں کہ وہ ان کی کمپنی کو اس طرح انجوائے کرتا ہے کہ اپنی بیماری کو بھول جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا دوستو کہ آپ اتنا لمبا چینج لے کے آئے اور یہ سارا سینیریو بنائے کسی بھی ایک پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن آپ اپنے اندر تو چینج لے کے آ سکتے ہیں لیکن پیشنٹ آپ کے پاس جو آتا ہے وہ ایک جیتی جاگتی تصویر ہوتی ہے وہ کمپیوٹر نہیں ہوتا اس کے بھی احساسات ہوتے ہیں اس کے جذبات ہوتے ہیں اس کے ایموشنز ہوتے ہیں اس کی بات کو کم از کم آپ سنیں سمجھیں اور جو وہ کہنا چاہتا ہے اپنے دل کی بات بہت سے سنیں اور اس کے بعد دوائی تجویز کریں بہت سے ڈاکٹرز میں نے دیکھے ہیں یقین کریں کہ پیشنٹ کی بات نہیں سنتے اور ایسے کر کے دوائی لکھ دیتے ہیں اور اس کو کہتا ہے یہ کھاؤ اور جاؤ دیکھو ٹھیک ہو جاؤ گا میرے اپنے فادر زندگی کے آخرے ایام میں ایک میڈیکل سپیشلس کے پاس گئے میں نام نہیں لینا چاہتا یقین کریں بہت سے پیشنٹ دیکھ رہا تھا وہ آدمی اور جب میں اس کے پاس گیا ہوں تو یقین کریں لیس تن ٹو منٹس دو منٹس سے بھی کم اس نے فادر کو دیکھا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ان سے ان کی کوئی ہسٹری نہیں لی ان سے کوئی پیار محبت سے کوئی سمائل پاس نہیں کی کہ ڈاکٹر کو وہ اس طریقے سے ایک پیشنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے یہ پتا نہیں کوئی اسمانی مخلوق ہے دیکھیں ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ایسا رشتہ ہونا چاہیے خدا تعالی کے بعد ایک ڈاکٹر ہی ہوتا ہے جس سے پیشنٹ اپنے دل کی بات کر سکتا ہے تو ڈاکٹر کا ایک ایسا بہیوئر ہونا چاہیے آپ کے ساتھ کہ پیشنٹ آپ کے ساتھ دل کی بات کر سکے اور آپ کو اپنے مرض کے مطابق سمجھا سکے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ بغیر میڈیسن کے بھی ٹھیک کر لیتے ہیں موٹیویشن سے ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جو بات نہیں سنتے ہمارے ہسپیلٹس کا بھی یہی حال ہے اگر خوش قسمتی سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بات نہیں سنتے ہسپیلٹس کا محول اس قسم کا ہے یقین کریں کہ پیشنٹ جاتے ہیں وہاں پھر روتے اور دھوتے واپس آتے ہیں کہ کسی نے ہماری بات نہیں سنتے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے ہمارے کنٹری کا وہ اس قسم کا ہے کہ ہم مینج نہیں کر سکتے بہت زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں پیشنٹ کی بات سننے گا اور آپ تھوڑے پیشنٹ دیکھ لیں اگر آپ مینج نہیں کر سکتے تو دس بیس کم پیشنٹ دیکھ لیں اللہ تعالی برکت ڈالے گا آپ کی پیسوں میں لیکن کم از کم اس کی بات تو سنیں اپنے پیشنٹ کی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے دل کی بات تو سنیں اس کی اور اس کے بعد اس کو ایسا محسوس ہو کہ واقعی یہ میرا پرفیکٹ ڈاکٹر ہے اور مجھے جو میڈیسن دے گا اس سے آرام آئے گا مجھے جب اس کے برین کے اندر یہ چیز آئے گی تب اس کو میڈیسن سے آرام آئے گا ادر ویس وہ آرام نہیں آئے گا یہاں پر ڈاکٹر بیس بیس میڈیسن لکھ دیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے پیشنٹ جاتا ہے باہر اور اس کے بعد اس مطمئن نہیں ہوتا ہے اور پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس سلا جاتا ہے دوستو آج میری آپ سے یہ گزارش ہے میرے اپنے کولیکس کے ساتھ ہم اندر ایک تبدیلی لے کے آئے اور اپنے جو پیشنٹس کو کمپیوٹر مس سمجھے انسان جیتی جاکتی تصویر سمجھے اور ان سے ایک ریلیشن بنائے ایک محبت اور پیار کا بہت شکریہ ڈاکٹر کمر کو اجازتو دیجئے اللہ حافظ